جنگلی ایک لفظ ہے آپ کو وائل یا ایک ال مینر لگے گا لیکن آپ کو پتا کہ 1961 میں ایک فلم آئی تھی جس کا نام تھا جنگلی یہ بہت ہی ملہا میوزیکل اور بہت ہی بہترین کومیڈی فلم تھی شمی کپور صاحب کی یہ فلم تھی اور یہ فلم بہت بڑی ہٹ ہوئی تھی شنکر جائکشن صاحب نے جو ہے اس کا میوزک دیا تھا اس فلم میں شیلین اور حسرت جائپوری صاحب کی گانے تھے شمی کپور کے ساتھ ڈیبیو ہو رہا تھا اس فلم میں ایک بہت خوصورت ایک نیلی آنکھو والی لڑکی کا جت کا نام تھا سائرہ پانو اور یہ پہلی شمی کپور کی کلر فلم تھی صوبہ مگھر جی صاحب نے اس کو ڈائریکٹ کیا تھا جب یہ فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی اور اس فلم کے سارے گانے جو ہے وہ کمپوز ہو چکے تھے ان پر شوٹ چل رہا تھا اس فلم کا ایک بہت ہی خوصورت گانا تھا تو صاحب یہ بہت خوصورت گانا اور جب یہ گانا پکچر آئیز ہوا اور اس کو دیکھا جو اس کے ڈائریکٹر تھے صوبہ مگھر جی اور شمی کپور تو شمی کپور نے رہا دی کہ اس فلم کی جو ایکٹریس ہے جن کا ڈیبیو ہو رہا ہے سائرہ بانو ان کے اوپر بھی اگر یہ گانا جو ہے وہ پکچر آئیز ہو تو بہت خوصورت لگے گا اب فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی کم وقت تھا ان کو فلم جلی شوٹ بھی کرنی تھی کمپلیٹ کرنی تھی بات ہوئی لطا منگیشکر جی سے تو لطا جی اس وقت بہت بیزی تھی ان کے پاس کوئی ڈیٹ تھی ہی نہیں اور انہوں نے کہا کہ فی الحال میں یہ گانا نہیں کہا پاؤں گی میرے پاس وقت نہیں ہے بڑا مسئلہ پھنس گیا شنکر جاگشان اور لطا جی کے رشتے تو آپ جانتے ہی تھے تو شنکر جاگشان کے کہنے کے باوجود اگر لطا جی نہیں کہا پا رہی تھی تو آپ ان کی مجبوری سمجھ سکتے تھے خیر اور اس کے بعد ایک آئیڈیا دیا شمی کپور نے کہ آپ یہ رفی صاحب کا جو سانگ ہے رفی صاحب سے گوا لیجئے سارے بانوں جو ہے لپسنگ کر دیں گی اور رفی صاحب گا دیں گے اس کے بعد جب لطا جی کو ٹائم ملے گا تو وہ گا دیں گے ایسا پہلی بار ہو رہا تھا جب پلی بیک سنگنگ جو ہے وہ بعد بھی ہونی تھی لپسنگ کے اوپر نیچ کرانا تھا یہ بہت بڑا چیلنگ تھا لطا جی جب آئی ہیں ان کو فلم کے پروڈیس ہے جو ڈائریکٹر تھے سبوت مکھا جی انہوں نے بتایا کہ آپ کو جو ہے اس طریقے سے گانا ہے ایک تو اسی سور پہ گانا تھا سیم میوزک پہ گانا تھا اور بہت ہی ہائی نوٹ پہ گیا تھا رفی صاحب نے ہائی پیچ پہ گیا تھا جو بیچ کے اس ٹینزہ ہیں اس گانے کے آپ نے سنے ہی ہوں گے ہزاروں بار جب آپ اس کو سنیے گا تو وہ بہت بڑا چیلنج ہو گیا لطا جی کے لئے لطا جی نے منع کیا کہ نہیں یہ تو میرے لئے بہت مشکل ہو رہا ہے لیکن جب بار بار ان کو بہت زیادہ ان سے ریکویسٹ کی گئی تو لطا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس فلم کی جو ایکٹریس ہے اس سے پہلے ملوں گی سائرہ بانو سے اس سے پہلے انہوں نے کوئی فلم کی نہیں تھی کیونکہ ان کا ڈیبیو ہو رہا تھا تو وہ دو چار دن سائرہ بانو سے ملتی رہیں ان کے ہاؤ بھاؤ ان کا سٹائل بات کرنے کا طریقہ انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد لطا جی نے یہ گانا گایا اور وہ بھی پکچر کا ہے وہ جو شورٹ تھا جو پہلے سے پکچرائیس تھا اس کے اوپر لیکس ونگ میچ کرائی مرحب کیا کمال کی چیز تھی اور اس کے بعد تو فلم میں جو یہ سانگ ہے چاہے وہ لطا جی کے آواز میں سنیے جو رفی صاحب کے آواز میں سنیے ایسا بہترین میوزک ورڈ کلاس میوزک ہے اس کے جو حسن صاحب نے اس کے جو بول لکھے تھے وہ بھی کلاس کے تھے اور یہ گانا سیدھے کانوں سے ہوتا وہ آپ کے دل میں اتر جاتا ہے تو یہ کی بہت ہی یادگار جنگلی فلم کا یہ گانا تھا اور یہ فلم کے سارے گانے بہت ہیٹ تھے بہت بڑی ہٹ یہ مویوی بھی تھی یہ سٹوری اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے ہم ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے جائیں